ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آقا دو جہان نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کیا جا رہا ہے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آشکان رسول کی جانب سے کانسل خانہ پاکستان لاؤس اینجلیس میں کانسل جنرل عبدالجبار میمن کی زیر قیادت محفل میلات کا انعقاد کیا گیا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں وقار علی خان کی اس ریپورٹ میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدْرَكَ وَوَدَعْنَا أَنْكَ بِزْرَكَ الَّذِي يَنْقَدَ زَهَرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ زِكُرَكَ فَإِنَّمَا الْغُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْغُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ رب تعالیٰ کے دربال میں دعا کرتے ہیں کہ محترم کونسل جنل صاحب جبار میمن صاحب خدا ان کو صحت میں باقی رکھیں ہمیشہ اور جسمانی صحت کے ساتھ جو ان کا عقیدہ ہے اور ان کی جو سپیڑٹ ہے قوم کے خدمت کے لئے وہ ہمیشہ باقی رہے اور آپ ہمیشہ ہمیں اس طرح مدعو کرتے رہیے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور سب مل کے جو ان کا جو ویجن ہے پاکستان کی سربلندی کے لئے اور یہاں پاکستان کا جو ایک امیج بنانے کے لئے خدا ان میں ان کو کامیاب رہیں اور خدا ان کو خیر کی جزائے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آج ورکنگ دے ہے اور آپ اپنے گھروں سے لانگ لانگ ڈسٹنسز سے آئے ہیں اور شام قوم کرتے تو شاید زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن تو فہر کو کرنا تھا یہ ایبن پانچ بجے مرافیس بند ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کا سر سے مشکور ہوں یعنی کہ یہ پین لے کے گھر سے ورکنگ ڈے پر نکلنا اور یہاں آنا تو آج محفل ایسی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب ہمارے پاس جو ناتخواہ ہیں ہمارے کی نوٹس پیکرز ہیں اور بھی لوگ ہوئے جو خراج عقیدت اور نظران عقیدت پیش کریں گے ایک ایک جرنی کرنی پڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس تاریخ کے اندر ٹریول کرنا پڑتا ہے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ شیطانیت بربریت ایج آف اگنورنس ہے جہالت کا دور دورہ ہے ہر بندہ فاسق ہے گناہگار ہے نیکی کا نام و نشان نہیں ہے اس لینڈسکیپ میں آپ جا کے دیکھیں کہ کتنا بڑا مشکل ہوگا ایک لیڈر ایک پروفٹ ایک پیغمبر ایک رسول ایک رہنما کے لیے اس ظلم اور بربریت کو ختم ہے جب بیٹیوں کو پیدا ہوتی تھی تو زندہ ان کو کبرمنٹ دفن کر دیتے تھے انسانیت کا برا حال تھا اور پھر ایک خدا تعالیٰ ایک پیغمبر ایک رسول پیدا کرتا ہے ان کی رہنمای کے لیے ان کی اسلاح کے لیے اور اسلاح بھی ایسے نہیں ہوتی ہے بڑا کتھن تیس سال کی ایک بڑی آرڈروس جرنی تھی جس کو انہوں نے گزارا لیکن کمالے یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن شریف ہم پڑھ لیتے ہیں سجدے بھی ہم کر لیتے ہیں رچولز ہم اپنے پورے کر لیتے ہیں لیکن ہمارا دین جو وہ دے گئے وہ تو پریکٹسنگ ہے تو وہ جو کہتے تھے وہ اس کو پریکٹس بھی کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا رالا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کیا سبھیAC کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے زیادت کھلا ہے سبھی کے لیے تاک tests جس کا خیالی ایمان ملا ان کے صدق قرآن ملا ان کے صدق رحمان ملا ان کے صدق اے صاحبِ جمال اور انسانوں کے سردار آپ کے نورانی چہرے سے تو چاند کو روشنی بخشی گئی جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف ممکن نہیں خداِ ذلجلال کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں یہی مقتصر بات ہے بارہ ربی الاول ظہور ہوا حسنِ مکمل سیرتِ اکمل پیغامِ آخری نعمتِ تمام اور رحمت و اکرام کا وہ دن جس کے آنے سے گلزارِ ہستی میں روانا تاگئے وہ جو ابراہیم خلیراللہ علیہ السلام کی دعاوں کا سمر تھے وہ جو بشارت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج یہاں ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کا تذکرہ تمام آسمانوں اور زمین کے ہر حصے میں ہوتا ہے جن کا ذکر انسان، چرند، پرند و کیا خود کائناتوں کا مالک درود و سلام کی شکل میں کرتا ہے وہ ایک ایسی روشنی کہ جو غارِ حرا سے تلو ہوئی اور جس روشنی ہے تمام کائنات کو منابر کر دیا ایک ایسی روشنی کہ جو تاریخی میں چمکی اور اپنے حسن سلوک اور روئیوں سے ساری دنیا کو روشن کر دیا کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں ایسی روشنی میں جانبا اور ہر ساتھ بک میکل حرقوں کو میکل حرقوں در مجھے مجھے میں وہ مجھے 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 اسلام علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے جیسے اس سے پہلے آنے والے پیغمبر تھے تو اگر محمد مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے وعدوں سے پرڑ جاؤ گے تو اگر جو لوگ وعدہ خلافی کریں گے تو وہ اپنے خالق حقیقی کا کوئی نقصان نہیں کر پائیں گے لیکن وہ جو اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے اللہ انہیں انعام سے نوازے گا مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے من محمد حسبوہ صلع علیہ وعالی منہو عکراتوہ صفواتوہ صحبوہ مل مل حیات ہوتی ہے ایک ذرے سے قائنات ہوتی ہے مل مل حیات ہوتی ہے ایک ذرے سے قائنات ہوتی ہے اگر ہر روز اس طرح گزرے تو ہر روز لا جواب ہوتی ہے بہت ساری چیزیں بیٹھ کے سوچی تھی یہاں کہنے کی but time limited ہے with that thank you very much اور جب بھی ایسے پروگرام ہو مجھے بلانا نہ بھولیے کیونکہ میں میں نے جتنا انجوائی کیا میں آپ کو بتانی سکتا ہے really loved it thank you thank you very much موسیقا موسیقی